بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت افسوسناک بات ہے آپ سب جانتے ہیں کہ آر جی کر میڈیکل کولیج جو کلکتہ میں موجود ہے پوری دنیا کے اندر اس چیز کا چرچہ چل رہا ہے اس واقعے کا چرچہ چل رہا ہے ایک حادثے کا چرچہ چل رہا ہے اب اس کو آپ حادثہ کہہ لیجے یا پھر ایک سازش کہہ لیجے جو آپ کی مرضی آج بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں انسانیت اس روح پر جا رہی ہے آر جی کر میڈیکل کولیج کے اندر جو واقعہ پیش آیا اسے حادثہ نہ کہا جائے یا اسے سازش کا ایک حصہ کہا جائے یا اسے انسانیت کا جنازہ کہا جائے آج جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ تو کہاں گئے وہ لوگ وہ سارے لوگ کہاں چلے گئے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ آپ بیٹی پڑھا تو رہے ہیں لیکن بیٹی بچا نہیں رہے آپ بیٹی کو بچا نہیں رہے آج دیش کے اندر جتنی بھی ماں بہن بیٹیاں ہیں ان کی عزتیں آج محفوظ نہیں ہیں ان کی عبرو ان کی عزت آج لوگ پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ان کی جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ان کی عزتوں پر حملے ہوتے جا رہے ہیں اور مسلسل حملے ہو رہے ہیں آج کیوں ان کی حفاظت نہیں ہو پا رہی آخر کمی کہاں ہے آخر کوتہ ہی کہاں پہ ہے میں کوئی بہت لمبی چوڑی بات آپ کے سامنے نہیں کروں گا آپ بہت اچھے سے واقعی فیعت رکھتے ہیں اور بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے نو اگست کی رات یہ وہ رات ہے جس رات ایک عورت کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے جس رات ایک وومن کلچر کو حیث پہنچایا جاتا ہے جس رات ایک فیمیل ڈاکٹر کے ساتھ گھناؤنا معاملہ کیا جاتا ہے وہ ڈاکٹر جو سماج کی خدمت کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر جو سماج کو ان کی صحت واپس کرنے کا کام انجام دے رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ڈاکٹر کو بھگوان کی ایک شکل مانتے ہیں بہت سارے لوگ تو ایسے مقدس لوگوں کے ساتھ ایسے محذب لوگوں کے ساتھ اس طرح سے درندگی والا معاملہ کرنا اور ان کی تعداد کو کم کر دینا جس سے سائیڈ ایفکٹ یہ نظار آیا کہ آج ڈاکٹر شٹرائک چل رہے ہیں بہت سارے بیمار لوگ ایسے ہیں جو ہسپٹالوں میں ایڈمیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹر ایویلیبل نہیں ہے تو ایک انسان نے جو عمل انجام دیا ہے اس سے سیکڑ لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے سیکڑوں بیماروں کو تکلیف پہنچی ہے کچھ ایسے بیمار بھی ہمارے سامنے کیس آئے ہیں کہ ڈاکٹر نہ ملنے کی وجہ سے بروقت علاج نہ ہونی کی وجہ سے انہوں نے اپنا دم توڑ دیا تو یہ سارے سائیڈ ایفکٹ ہے اس چیز کے اچھا آج بات کرتے ہیں کہ آج ان کی عزتیں آج کیوں محفوظ نہیں ہیں اور یہ جو درندے لوگ ہیں ان کی حمتیں آج کیوں بڑھتی چلی جا رہے ہیں یہ کیوں آج اتنے کھلے آزاد ہو گئے ہیں آج ان کا خوف کہاں چلا گیا ان کا ڈھر کہاں چلا گیا آج اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے میں سرکار سے بھی گزارش کروں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ پولیجوں کے اندر یونیورسٹی کے اندر اسکولوں کے اندر ہسپیٹلوں کے اندر اسی طرح میڈیکلوں کے اندر اور اور بھی جو سرکاری سطح پر جتنے بھی پلیٹ پارم ہے سرکاری سطح پر یا پھر پریویٹ سطح پر جتنے بھی ہیں وہاں پر آپ سی سی ٹی وی کیمرہ آویلیبل کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ کی سیرویس دیجئے ہر اینگل سے ہر ایک پوزیشن دیکھنا چاہیے چاہے وہ اسٹاف روم ہو چاہے وہ واش روم کا باہر والا ایریا ہو چاہے وہ برانڈہ ہو جو بھی ہو یا گراؤنڈ ہو ہر اینگل سے وہ حصہ دیکھنا چاہیے سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کے بعد آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ پہلی فروشت میں جانی ہائی والیٹی کے اپی سی سی ٹی وی کیمرہ یوز کریں اچھی والیٹی کا umdah سے andra whole three کہ preparect2 اور live manitering لدرا کے لیے کم سے 5 سے 6 بندے آپ کو سہر hinگے five سے چھے لوگ جب اس چیز پہ کام کریں گے اور lyve کیمرہ کریں گے کون کیس وقت کان جاں سے چکہ اس وقت ترح رہا وہ اس چیز کو چیک کرتے رہیں گے جب بھی انہیں کوئی انہونی دکھے یا کوئی ایسا معاملہ دکھے کہ چار پانچ بندے ایک ساتھ گھوچ رہے ہیں چہرے پہ مارکس ہے یا بہروپیہ ٹائپ کے ہیں تو فوراں وہ اس کے اوپر ایکشن لیں یا کنٹرول روم سے بندے بھیج دیں گارڈ بھیج دیں اور بھیج کر ان کی جانچ پردال ہونی چاہیے ان کے شکل و صورت سے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ حاصلات ہو سکتے ہیں ان کے آنے کے بعد یا کچھ عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں تو آپ ان کی انکویری کیجئ آپ جانچ پردال کیجئے کہ وہ کس سلسلے میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ کسی بری نیت لے کر آئے ہوں گے کوئی بری ارادے سے آئے ہوئے آئے ہوں گے تو وہ اپنے کام کو کبھی کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے وہ اپنے کام کو انجام نہیں دے پائیں گے کیونکہ موقع واردات پر آپ جب اپنے بندے کو بھیج دیں گے تو اس میں سے کچھ لوگ پکڑے جائیں گے اور بہت سارے معاملات کی صاف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ایک تو یہ کہ وہ اس کام کو انجام نہیں دے پائیں گے اور دوسرا یہ کہ وہ اسے وقت پکڑا جائیں گے اور جب وہ پکڑا جائیں گے تو آپ کو اس کو قانون کے حوالے کر دینا ہے اس کو پولیس کے حوالے کر دینا ہے حکومت کے حوالے کر دینا ہے اور ایسے لوگ اپنی کرتو کی سزا بھی وہ پا لیں گے فوراں فوراں اور دوسری بات یہ کہ جب بھی سی سی ٹی وی کیمرے میں کوئی خرابی واقع ہو کوئی کیمرہ بند ہو جائے آف ہو جائے یا چل نہ سکتا ہو تو کم سے کم تین سے چھ گھنٹے کے اندر آپ کو نیو کیمرہ وہاں لگا دینا ہے یا اس کی سرویس کرا دینی ہے اس کو جل سے جل آن کرانی کی کوشش کرنی ہے ایسا نہیں کہ وہ دو دو مہینہ چھشے مہینہ سالوں سال بھر وہ ایسا ہی آف پڑا رہا ہے یہ بہت غفلتی والی بات ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی حادثہ یا انسیڈنٹ اسی جگہ پہ واقع ہو جائے جہاں کیمرہ خراب تھا اسی طرح کوئی بندہ cctv کیمرہ میں اگر ہاتھ دیتا ہے یا اس کو گھومانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو فوراں وہاں پہ روکا جائے روکا جائے اور اسے بات پورس کیا جائے کہ آپ کس نیت سے اس کو گھوما رہے ہیں اور کس حق سے گھوما رہے ہیں آپ کو جس نے اس چیز کی پرمیشن دی ہے آپ وہاں پر ہر cctv کیمرہ کے سامنے آپ نوٹس لگا دیں کہ اس کو چھونا منا ہے یعنی ٹچ کرنا اللہ نہیں ہے کوئی بندہ اس کو ہاتھ نہ لگا اور اس کے اندر وائس سسٹم ڈال دیں کہ آپ اپنے کنٹرول روم سے بیٹھے بیٹھے آپ اپنا پیغام جہاں چاہے وہاں پہنچا سکتے ہیں اور وہاں کی جو باتیں ہیں وہاں کی جو آواز ہیں وہ بھی آپ اپنے روم میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں ایسا سسٹم آپ کو وہاں پہ آویلیبل کرنا ہے اور ایسی سرویس آپ کو دینی ہے تب جا کر کہیں نہ کہیں اس بلککاری کا اس غلط کام کا ریشو کم ہوتا ہوا نظر آئے گا اور ایسے فروڈی اور ایسے درندے مارکٹ سے شاٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جب یہ ساری چیزیں ہر ایک جگہ پہ موجود ہوں گے چاہے وہ کالیج ہو یونیورسٹی ہو چاہے وہ میڈیکل ہو ہوسپیٹل ہو یا پھر پولیس تھانہ ہو یا پھر مسجد ہو مدرسے ہو اسکول ہو جہاں پر بھی کوئی ایک پلیٹ پارم ہے لوگ جمع ہوتے ہیں کسی کام کو انجام دینے کے لیے یا اپنا کسی کام کو کرانے کے لیے یا وہ اسٹیشن ہو تو وہاں پر اس چیز کو اویلیبل کیا جائے وہاں دیا جائے اس کی صوبیدہ وہاں رکھی جائے تو سی سی ٹی وی کیمرہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ چار پانچ بندے لائیو مونیٹرنگ کے لیے بھی ہونے چاہیے تب جا کر کہیں یہ فائدہ آپ کو پہنچے گا یہ جو پبلک کے اندر ایک شعور پیدا ہوا تو اس سے بہت سارے لوگوں کے کامکاج کا بھی نقصان ہے لیکن انہوں نے اپنے کامکاج کو سائیڈ رکھ کر ایک انصاف کا تقاضہ کرنے کے لیے سڑک پیو کر گیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں انہوں نے بھی اپنے کامکاج کو سائیڈ پہ رکھ دیا تو وہ کہیں نہ کہیں اس سے ان کے گھرے لو زندگی بھی متاثر ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی انسان کو اتنی محنت کرنے نہیں پڑے گی اگر آپ ایک چیز اویلیول کر دیں گے ایک چیز کی سرویس دیں گے تو اس سے اتنے سارے فائدے نکل کر آ سکتے ہیں اور جہاں تک بات ہے ان درندوں کی اگر آپ کے پاس انکوئری کرنے کے بعد تحقیق کرنے کے بعد ان کے نام اگر آ جاتے ہیں اور صحیح ثبوت کے ساتھ آپ انہیں پکڑ لیتے ہیں گرفت کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جائے جس سے پوری دنیا کے درندے حرکت میں آ جائے اور جتنے بھی درندے لوگ ہیں اس قسم کے وہ اس کام سے توبہ کر لیں اور آئندہ اپنے آپ کو اس کام سے بچانے کی نیت کر لیں ایسی سزا ان کو دی جائے یا تو عمر قید کر دیا جائے یا جل سے جل ان کو فانسی کا پھندہ دے دیا جائے کیونکہ یہ دنیا میں رہنے کے لائق نہیں ان کی وجہ سے آج ایک فیمل ڈاکٹر جن کے گھر والوں نے بڑے بڑے خواب دیکھے ہوں گے نجانے کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے اور ڈاکٹر بنانے کے لئے نجانے کیتنے پاپڑ بیلے ہوں گے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانے کے لئے کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے اسکولوں میں پڑھانا ہوتا ہے کوچنگوں میں پڑھانا ہوتا ہے ٹیوشن فیس الگ ان کے اخراجات الگ ہیں پھر کہیں جا کر سرکاری جوب ملے کہیں جا کر نوکری مل جائے تو اتنے سارے اخراجات کے بعد اگر انہیں ان کا پھل نہ ملے جس چیز کا وہ انتظار کر رہے تھے جس لیبل پر پہنچنے کا وہ انتظار کر رہے تھے اس کو اگر وہ چیز نہ ملے تو بتائیے ان کی ضمیر کو کتنی ٹھیس پہنچی ہوگی ان کے دلوں میں کیا گزر رہا ہوگا ان کی رات کی نیندیں حرام ہوگئی تو یہ ساری خورفات اور یہ سارے تباہی اور نقصانات اسی وجہ سے ہے کہ آج ہم درندوں کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں وہ کھلنگ کھلہ آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں تو جہاں بھی اگر یہ لوگ آپ کو مل جاتے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے اور بنانا ہے جب ہی تو اسلام میں آپ اگر نظر نہ لیں گے تو ایسے لوگوں کی کتنی خطرناک سزائیں بیان کی گئی ہیں آپ ذرا اس کو دیکھئے کہیں پہ کوڑے لگانے کا ذکر ہے کہ اگر پکڑا جائے تو اس کو سو سو کوڑے مارے جائے تو اس کو رجم کر دیا جائے سنگسار کر دیا جائے ایسے لوگوں کو اسلام کے اندر اتنی خطرناک سزائیں اگر آپ یہ نہیں دے سکتے تو عمر قید ضرور کر دیا جائے تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے اور دیش کی ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت ہو سکے ان کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ باتیں سمجھ میں آئے ہوں گی اور اگر سمجھ میں آئی ہیں تو اس بات کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر نہیں سمجھ میں آئی کمنٹ میں اپنے سوالات رکھ کے پوچھ لیجے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين